ہم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ جو ہماری زندگی کے لیے مناسب نہیں ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو اپنی لائف میں اوائٹ کرنا چاہیے اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے اس میں بہت ساری چیزوں پر بات ہوتی ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے اور وہ ہے اسراف یعنی ایکسٹرا ویگرنٹ ہونا اسراف کا لیٹرلی اگر ہم مطلب دیکھیں تو ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب ہم لیمٹ سے زیادہ کرتے ہیں اس کی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو وہ اسراف میں آتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کا جو نسان بنایا ہے وہ بہت زیادہ ویل بیلنسٹ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ بات کی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میزان کو سیٹ کیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ بیلنس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں رکھی ہے تو اسی طریقے سے ہیمن لائف کے اندر بھی زندگی کے مختلف ایسپیکٹس کے اندر بھی ہمارے لیے توازن کو منٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جہاں بھی ہم اس سوازن کو کھو بیٹھتے ہیں تو وہیں اسراف ہوتا ہے اور جب ہم اس سوازن کو کھو دیتے ہیں تو وہیں سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور ہم اپنی جو فرمنس ہوتی ہے اسے کھو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ربنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا کہ ہم اپنے معاملات میں جو اسراف کر جاتے ہیں اس سے ہماری مغفرت کریں اس کو معاف کریں وَثَبِّتَ قَدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دیں کیونکہ جب بھی آپ اس سوازن کو کھو دیں گے تو یقیناً آپ لڑ کھڑا جائیں گے اور آپ گر جائیں گے تو اس لیے ہم ہم کو سکھایا گیا کہ اسراف سے اللہ تبارک و تعالی کی پنہ میں آؤ اور اپنے قدموں کے مضبوطی کی اللہ تبارک و تعالی سے الڈجا کرو اب یہ جو اسراف ہوتا ہے یہ مختلف چیزوں میں ہوتا ہے سب سے زیادہ کومن جو اس کا کونسپٹ ہے اسراف کا وہ پیسے کی خرش کرنے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں مصرف کو یعنی ضرورت سے زیادہ خرش کرنے والوں کو فضو الخرش کو شیطان کا بھائی بتایا ہے ان المبذرین کانو اخوان شیاطین کے جو مبذرین ہیں یہ مبذرین بھی آپ سمجھیں کہ مصرفین ہی کے اخوات میں سے ہے اسی کے ہم معنی ہیں بذر اصل میں کہا جاتا ہے دانے کو جب کسان حل چلانے کے بعد دانہ بکھیرتا ہے تو اس طریقے سے دانے کو پھیکتا جاتا ہے اور وہ دانہ کہاں جا کے گر رہا ہے کچھ اس کا مقام متعین نہیں ہے اسی طریقے سے ایک انسان کے پاس اگر پیسہ زیادہ ہو اور وہ پیسے کو بغیر سوچے سمجھے خرش کرتا رہے اور ادھر ادھر بہاتا رہے تو اس کو پھر مبذر بولا گیا ہے تو اللہ تبارک وآلہ نے کہا کہ جو مبذرین ہیں یعنی پیسے کا غلط استعمال کرنے والے ہیں بغیر کسی مصرف کے خرش کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور یہ شیطان کے باتوں میں سے ایک بات ہے کہ وہ ہمیں اس طرف لے جانا چاہتا ہے کہ ہمیں جو نعمت اللہ تبارک وآلہ نے پیسے کی صورت میں عطا کی ہے اس کا غلط اور ناجائز استعمال کرنا لیکن اب کس شخص کو کہاں کتنا پیسہ استعمال کرنا چاہیے اس کا کوئی فکسٹ اسکیل تو نہیں ہے یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک انسان کی اگر انکم زیادہ ہے تو اس کے لیے اسراف کا معنی کچھ اور ہوگا ایک انسان کی انکم اگر کم ہے تو اس کے لیے اسراف کا معفوم کچھ اور ہوگا ایک انسان کی عمر کے لحاظ سے اس کے خرشوں کا انداز مختلف ہوتا ہے ایک انسان کے ضرورتوں کے حساب سے اس کے خرش کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کا کوئی فکسٹ کرائٹیریا تو نہیں ہے یہ ہر انسان کو خود دیکھنا پڑے گا کہ کہاں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں اس کا وہ خرش کرنا جائز بنتا ہے اور واقعی اس کی ضرورت بنتی ہے اور اگر وہ کسی ایسی جگہ خرش کرے گا کہ جہاں اس کی ضرورت ہے ہی نہیں سرے سے تو یقیناً وہ تبذیر میں آئے گا اور وہ اسراف میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی اور اپنے دشمنوں کی صفات میں سے اسراف کو کہا ہے جیسے فیرون کو اللہ تبارک و تعالی نے مصرف کہا ہے قرآن میں مصرف قذاب کیونکہ وہ اپنی حد سے بڑھنے والا تھا اپنی لیمٹس کو کروز کرنے والا تھا تو یہ مصرف ہونا اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ ناپسند ہے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ پیسے کے معاملات میں جو اسراف ہے ایسی چیزوں میں پیسہ خرش کرنا کہ جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں مثال کے طور پہ لوگوں کا ایڈکشن ہوتا ہے نشے کے اوپر پیسہ خرش کرنا اور ایسی چیزوں کے اوپر پیسہ خرش کرنا جو آپ کی ہیلتھ کے لئے ویسے ہی نقصان دے ہیں مثال کے طور پہ سگریٹ کے اوپر پیسہ خرش کرنا شیشہ کے اوپر پیسہ خرش کرنا اور اس طریقے سے ڈرکس کے اوپر پیسہ خرش کرنا یہ یقیناً اسراف کے اندر آئے گا کیونکہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تو الٹا آپ کے لئے نقصان دے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو اللہ تبارک و تعالی نے فضل سے پیسہ دیا ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا کہ آپ نے اس کو خرش کہاں کیا وہ پوزیٹیو یوز تھا اس پیسے کے خرش کرنے کا اے نہیں تھا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بے جا پیسہ بہاتے ہیں اپنی شادی بیعہ کی تقریبات پر فائر ورک سو رہے ہیں دکھاوا اور کمپیٹیشن کا جو سلسلہ ہے لاکھوں روپے کے جو ڈریسز اس کے اوپر بن رہے ہیں جس کی یقیناً کوئی ضرورت نہیں ہے وہ صرف مقابلہ اور کمپیٹیشن اور دکھاوا ہی ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ہم یقیناً اسراف کے اندر لائیں گے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی بے جا استعمال سے منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلو وشربو ولا تصرفو کہ کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق کھانے میں اسراف کیا ہے کہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو کوئی حاجت نہ ہو اس کے باوجود وہ کھا رہا ہو تو یہ اسراف کی اندر آئے گا اور اب سائنسز یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا سارا جو بیماریوں کا تعلق ہے وہ ایک قینل آپ کی ایٹنگ ہیبٹ سے ہوتا ہے جب بھی ہم بیجا کھائیں گے تو پھر ہمیں بیماریوں کی طرف جانا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سے کسی حکیم نے پوچھا کہ تمہارے دین میں کوئی میڈیکل سائنسز کے اوپر بھی بات ہے کوئی حکمت کی باتیں بھی ہیں تو صحابہ نے ان کو جب یہ والی آیت بتائی کلو اشربو ولا تصریفو اور کہا کہ ہمارے نبی کا بھی ارشاد ہے کہ صرف اس وقت کھاؤ جب تمہیں شدید بھوک لگے اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا روک دو تو اس نے کہا کہ سارا طب تمہارے دین نے اس ایک حکم کے اندر جمع کر دیا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہ ہم اسراف تو نہیں کر رہے وہاں پہ ہم اسراف کریں گے وہ چیز ہمیں نقصان دے گی اب چینی آپ لیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ میٹھا ایک انسان اگر انٹیک کرے گا تو یقیناً اس کی بارڈی نقصان کی طرف جائے گی کسی بھی چیز میں ہم دیکھ لیں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو تواسن رکھا ہے اگر ہم اسے ڈسٹرپ کریں گے تو ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اب وہ سارے حضرات کے جو مالی طور پر بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہیں ہینٹو ماؤت ہیں گزارہ ہوتا ہے ان کا اگر وہ اس اسراف کی بیماری میں مبتلہ ہوں گے تو اکثر فائننشل کرائسس کو فیس کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما عال من اقتصد اور کا مقالہ علیہ السلام کہ جو شخص بھی اقتصاد کے ساتھ چلے گا یعنی میں نے روی کی روش کو اختیار کرے گا وہ کبھی بھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا اب آج کل ہم جن حالہ سے گزر رہے ہیں لوگ ٹاؤن ہو گیا اکدم سیلموں کے کام وغیرہ بند ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے طریقے سے پیسے کو استعمال کیا ہوگا یا اسے طریقے سے ضرورت کے مطابق ہی پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہوگی تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوگا اس وقت بنیزبت اس شخص کے کہ جو بے جا خرچ کرنے کا عادی ہے عامدنی کم ہیں اور خرچیں ضرورت سے زیادہ بڑھا کے رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے تو یہ ایک بہت زیادہ تکلیف دے مرالہ ہوگا جن حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں تو اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہماری جو انکم ہیں وہ کتنی ہیں اور اس حساب سے ہم اپنے ایکسپینسز کو کس طریقے سے منیز کر سکتے ہیں ضرورت کو پرائیورٹیز کو پہلے رکھا جائے اور جو بھی فضول خرچیاں ہیں ہمیں اسے بچنا چاہیے اپنے ایکنومک کنڈیشنز کو بھی کنٹرول میں رکھنے کے لئے اور اللہ تبارکہ و تعالی کی ناراضگی سے بچنے کے لئے بھی بعض لوگ جن کو اللہ تبارکہ و تعالی نے بے تہاشا پیسہ دیا ہے وہ اس حرقے کی ہوئی سپال لیتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں مثال کے طور پر ان کو پیٹس رکھنے کی عادت ہے اور اتنے زیادہ ایکسپینسف قسم کے پیٹس رکھیں گے اور اتنے زیادہ خرچے اس کے پر کریں گے کہ جو بیجا ہوں گے یہ بھی شیطان کی ایک چالے کہ وہ ان کو ایسی ہوبیز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جو اصل جگہ ہے خرچ کرنے کی زکاة دینا چیریٹی کرنا اور غریبوں تک اس پیسے کو پہنچانا اس کی انہیں اتنی فکر نہیں ہوتی لیچتنی کہ اپنی ہوبیز کو پورا کرنے کے لئے وہ فکر مند رہتے ہیں اور ایسا کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ جناب ان کا جو کتہ انہوں نے پالا ہوا ہے وہ تو بہت اچھے حال میں ہیں اس کے اوپر تو ہزاروں روپے خرچ ہو رہا ہے لیکن غریب ہی جو ہمسائے ہیں اس کے پاس کھانی کی روڈی تک نہیں ہے اور اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے نہ اس کا علم ہے نہ اس کی کوئی کوئی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو یہ ایک ایم بیلنس ہے کہ جہاں پہ پیسہ استعمال ہونا چاہیے تھا آخرت کو بنانے کے لئے وہاں آپ اسے استعمال نہیں کر رہے اور بیچا خرچ کر رہے اور جو اسراف ہوتا ہے یہ صرف اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے اسراف بہت ساری دوسری چیزوں میں اسراف آپ کے ایموشنز کے اندر بھی ہوتا ہے ایگریسیو ایموشنز میں بھی ہے پیسیو ایموشنز میں بھی ہے ایگریسیو ایموشن مثلا غصہ ہے ضرورت سے زیادہ اب غصہ ایک نیچر ہے انسان غصہ تو آئے گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے لیکن اس پر کنٹرول کرنا اور اس کو لیمٹ سے آگے نہ جانے دینا یہ بھی ضروری ہے اگر آپ کسی بات پر غصہ کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ غصہ کرتے ہیں لیمٹس کراوس کرتے ہیں تو اعقیناً بعد میں پشمانی ہوگی اس غصے میں آپ وہ کچھ بول جائیں گے جو بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی بعد میں آپ رگرٹ کریں گے کہ میں نے کیا کہہ دیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا تو ادھر بھی اسراف ہیں اسی طریقے سے پیسیو ایموشنز کے اندر بھی اسراف ہے کہ مثال کے طور پر انسان خاموش رہتا ہے اب اتنا زیادہ خاموشی اختیار کر لینا کہ جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہے جہاں پہ بولنا آپ کا فرض بنتا ہے وہاں پر بھی آپ نہیں بولتے اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولتے یا غلط یا ظلم کے خلاف بھی نہیں بولتے ایک پیسیو ایموشن ہے لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے وہاں پر بھی ہمیں لیمٹس کو دیکھنا پڑے گا اسی طریقے سے اسراف وقت کے اندر بہت زیادہ ہے ہم اپنی کس ایکٹیوٹی کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اس کو منیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی اور یہ ہم لوگوں کی ہم سب کی ایک بیماری بن چکی ہے مطلب ایک کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے ہم موبائل کو اٹھاتے ہیں لیکن پھر اس کے اندر ہم اتنی زیادہ سکرولنگ میں لگ جاتے ہیں اور اتنی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جو وقت دینا چاہیے تھا اسے کہیں زیادہ منٹ ہم اس کے پر صرف کر دیتے ہیں اور ایونچولی نقصان ہمارا ہوتا ہے کہ جو کام جس ٹائم لیمٹ میں ہم نے کرنے کا پلان کیا تھا ہم اسے میٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کس ایکٹیویٹی کو کتنا ٹائم دینا ہے ہمیں اس کو لیمٹ کرنا ہوگا دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزیں ایک وقت میں کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حقوق بھی ادا کرنا ہے ہمیں اپنی فیملی کی ذمہ داریاں کو بھی ادا کرنا ہے ہمیں اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں اپنی نالج گین کرنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ہوتا ہے and so on بہت ساری چیزیں ہیں until and unless you will divide your time equally and you will maintain balance in the time management you cannot carry on with all the responsibilities perfectly تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا اب ایک شخص مثال کے طور پہ اس کو جم کا شوق ہے وہ جم میں اتنا زیادہ گھنٹے دے رہا ہے تو ایک چیز تو صحیح ہو گئی کہ آپ کی ہیلپ بہت اچھی ہو گئی آپ نے بہت اچھی بڑی فگر بھی بنا لیا لیکن بہت ساری دوسری چیزوں میں اس کا اثر پڑے گا جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں لیکن آپ نے اسے اگنور کیا تو بیلنس کھوڑی ہے ہر چیز کے اندر اس بیلنس کو منٹین کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایون دین کے اندر بھی بیلنس ضروری ہے مثال کے طور پہ ایک شخص اتنا زیادہ دین کو ٹائم دیتا ہے عبادات کو ٹائم دیتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اس کے اوپر انہیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تو اویسلی یہ دین کی تعلیمات کی بلکل خلاف ہے ایک شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کیا ہے اور اس کے بعد یعنی عقیدوں کو درست کرنے کے بعد اور نمازوں کی ادائیگی کے بعد جو ایک مسلمان مرد کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے وہ ایکنومک برڈن اور ریسپانسیبیلیٹیز ہیں کہ وہ جائے اور پیسہ کمائے اور اپنے گھر والوں کی نیٹس کو پورا کرے اگر ایک شخص اتنا زیادہ دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے پوری نہیں ہو رہی تو یہ اسراف دین میں آئے گا اور یہ ہمارے دین کی تعلیمات کی خلاف ہے آپ نے وہ حدیث تو یقیناً سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ایک شخص نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو وقف کروں گا ایک شخص نے کہا کہ میں تو روزے ہی میں ہر دن گزاروں گا کسی دن بھی ناغہ نہیں کروں گا ایک شخص نے کہا میں رات کو سوں گا ہی نہیں بلکہ پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے کیا فرمایا کہ میری سنت نکاح ہے تو میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی ارہ کرتا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزے کو چھڑتا بھی ہوں تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ بیلنس کو منٹین کرنے کی بات کی ہے تو ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے دین کی اہم ترین تعلیمات میں سے ہے اور ایک کامیاب اور ایک مطمئن زندگی پوشیدہ ہے اسی میں کہ ہم اسراف یعنی ہر چیز کی لیمٹس کو سمجھیں اور تجاوز نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین